گوھر کرو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیا تو بتوں کو تھوڑ دینے کے پاداش میں نمرود نے آگ لگوائی لکڑیاں اکھٹا کی گئی بہت پڑی آگ لگائی ہی گئی ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جانا ہے جھولا ڈال دیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جانا ہے ابراہیم علیہ السلام نے آزمان پہ نظر ڈالی آئے اللہ اگر واقعی میں تیرے راستے پہ ہوں اور توحید پہ ہوں تو تُو میری حفاظت فرما آئے اللہ مجھے بچا ادھر نمرود نے آگ میں ڈالا ادھر اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا قل اللہ یا نارو کونی بردوں و سلامن علیہ ابراہیم آئے آگ تیرا کام جلانا ہے لیکن تُو میرے حکم سے جلتی ہے لیکن آج میرا بندہ تیری گود میں آیا ہے تیری آغوش میں آیا ہے آج تُو اپنی فطرت بدل دے آج تُو اپنی کشش بدل دے آج تیرا کام جلانا نہیں ہے آج تیرا کام پھول بن جانا ہے آج گلے گلزار بن جانا ہے میرے بندے ابراہیم کے لئے سلامتی والی بن جانا ہے آج تیرے اندر سے جلنے کی صفت ختم ہو گئی آج تُو میرے بندے پر سلامتی والی ہو جا کون بردن سلامتی ہو تھنڈا نہیں کہا سلامن بھی کہہ دیا اتنی تھنڈی ہو اگر تھنڈا کہہ دیتا اللہ ہے آیا تھنڈی ہو جا تو وہ اتنی تھنڈی ہو سکتی تھی کہ برف سے بھی زیادہ اس لئے کہا زیادہ انسان کو گرمی اگر نقصان پہنچاتی ہے تو زیادہ تھنڈک بھی تکلیف دیتی ہے اس لئے کہا تھنڈی تو ہو جا بجھ تو جا لیکن اتنی تھنڈی مت ہونا کہ میرے بندے ابراہیم کو تکلیف ہو سلامتی والی نہ زیادہ تھنڈی نہ زیادہ گرم معتدل اور بیچ والی ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو نمرود کے عذاب سے نہیں بچا پا رہے ہیں اپنے رب کو پکار رہے ہیں اللہ نے یاقوب علیہ السلام کا نام لیا تو ان کی پریشانی کا ذکر کر دیا کہ دیکھو ہم نے ان کے بیٹے یوسف کو چھینا مختلف مراحل سے بیٹا گزرا اس کے بھائیوں ہی نے اس کو کوئے میں پھینک دیا یوسف کا کرتہ اتار کے کسی پکری کا خون لگا کے لے آئے اور اپنے باپ یاقوب سے کہہ دیا کہ ہم لوگ کھیل میں تماشے میں مست ہو گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا اور یوسف کو بھیڑیا کا گیا کئی سال تک یاقوب روتے رہے اور اللہ سے فریاد کرتے رہے کہ میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا اللہ نے کہا یاقوب تم نے مجھ سے بیٹا مانگا ہے مجھے پکارا ہے میرے آستانے پہ دستک دی ہے اس لئے اب تمہارا بیٹا بھی میں تمہیں لوٹاؤں گا تم بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے ہو اتنا روئے ہو کہ روتے روتے تمہاری آنکھوں کی روشنیوں بینائی چلی گئی پہلے ہم تمہاری آنکھوں کی روشنائی لوٹائیں گے اس کے بعد تمہارے بیٹے کو واپس کریں گے اور تمہارا بیٹا جب ہم نے چھینا تھا تو کمزوری کی حالت بھی چھینا تھا لیکن جب تمہارا بیٹا تمہیں واپس کریں گے تو اس کو نبی بنا کر واپس کریں گے اور اس کو ایک ملک کا بادشاہ بنا کر واپس کریں گے میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے بادشاہ مصر بنا کر ان کو واپس کر دیا گیا غور کرو جہاں پر عزیز مصر بیٹا کرتا تھا وہاں پر آج یوسف علیہ السلام بیٹے اور اس حال میں باپ سے بیٹے کو ملوایا یاکو پر پریشانی آئی انہوں نے اپنے رب کو پکارا ابراہیم پر پریشانی آئی اپنے رب کو پکارا حضرت زگریہ پر پریشانی آئی انہوں نے اپنے رب کو پکارا حضرت یونوس علیہ السلام پر پریشانی آئی سمندر کا سفر کر رہے ہیں کشتی اُلڑ جاتی ہے مشلی نگل جاتی ہے مشلی کے پیٹ کے اندر وہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین رب کو پکار رہے ہیں نبیوں کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لو اللہ نے جتنے بھی نبیوں کا نام لیا ان کی پریشانی کا ذکر کر دیا اور یہ میسیج دے دیا نبی بھی اپنی پریشانی دور نہیں کر پائے تو نبیوں کے بعد آنے والے تمہاری پریشانیاں دور کریں گے تھوڑی سی اقل پر آدمی زور دے دے تو بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے لیکن اقل پر زور دینے ہی کب دیا جاتا ہے اقل پر زور نہیں دینے دیا جاتا ہے کہہ دیا جاتا ہے قرآن نہیں پڑھنا جانتے تو سیکھو ہی مت پڑھنے کی ضرورت کیا ہے آپ تعجب کریں گے مبارک پور کے ایک مفتی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے جو فتبہ دے دیا باقاعدہ کہ جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں قرآن کھول کر صرف اپنی انگلی قرآن کے حروف پہ چلاتے رہے ہیں اللہ ان کو ثواب دیتا رہے گا یہ فتبہ چھپا ہے انگلی چلاتے رہے ہیں اللہ ثواب دے گا کیونکہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے جب نیت ہی تمہاری یہ ہے کہ ہم سیکھیں گے ہی نہیں تو ثواب ملے گا جب تمہاری نیت ہی ہے کہ انگلی چلاتے رہیں بس سیکھنا ہے ہی نہیں تو ثواب ملے گا ٹھیک ہے تمہاری بات ہم مانتے اللہ نیت دیکھتا ہے تو اللہ جب تمہاری نیتی ہے کہ ہمیں سیکھنا ہی نہیں ہے قرآن کون اتنا وقت برباد کرے تو آپ کو انگلی پھرنے پر ثواب ملے گا یہ فتب دیئے گا قرآن کے قریب لانے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی ہے اگر آپ قرآن پڑھ کے کسی سے مسئلہ پوچھنے لگیں تو کیا کہے گا کیا تم وہابی ہو گئے ہو کیا کیوں کہ قرآن پڑھ کے قرآن کی آیتیں پڑھ کے مسئلے تو وہی لوگ پوچھتے ہیں تم کب سے پوچھنے لگے ہو یہ بات قرآن تم نہیں سمجھ پاؤ گے تمہارے لئے تمہارے مولانا لوگ کافی ہیں جو بتا دیا اسی پر عمل کرو پڑھئے پوری زندگی سارے نبیوں کے حالات سننے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی پریشانیوں سے گزری ہے جنگِ بدر کا وہ معاملہ دیکھو تین سو تیرہ مسلمان نبی کے ساتھ اور ہزار سے زیادہ کا لشکر کافروں کے ساتھ ابو بگر شتی کا بیان ہے بدر کے دن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا میرا اٹھنا بیٹھنا سونا جاغنا نبی کے ساتھ ہوا کرتا تھا لیکن ہم نے اپنی پوری زندگی میں نبی اکرم کو کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں نے بدر کے دن دیکھا تین سو تیرہ مسلمانوں کو آپ دیکھتے اور ایک ہزار کافروں کو دیکھتے ان کے ہتھیاروں پہ نظریں ڈالتے ان کے تیروں کمانوں تلواروں پہ اور گھوڑوں پہ نظر ڈالتے اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نہتے صحابہ کو دیکھتے کسی کے پاس تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے کسی کے پاس کمان ہے تو چلانے کے لیے تیر نہیں ہے ایک چیز ہے تلوار ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈال نہیں ہے ڈال ہے لیکن چلانے کے لیے تلوار نہیں ہے ایک چیز ہے اور دوسری چیز نہیں اللہ کے نبی سجدے میں گر جاتے ہیں ابو بگر صدیق کا بیان ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سجدے میں گرے ہوئے دیکھا اور سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی یہ دعا کر رہے تھے اللہم لا تہلک حاضح العصابہ انتہلک حاضح العصابہ لن تُعبد بعد اليوم اے اللہ یہی مٹھی برجماعت میرے پاس ہے یہی پکے سچے مسلمان ہیں اے اللہ اگر یہ مٹھی برجماعت حلاک ہو گئی اے اللہ یہ مٹھی برجماعت چلی گئی یہ مٹھی برجماعت حلاک ہو گئی اور آج یہ مٹ گئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس دنیا سے چلے گئے اگر آج یہ قتل کر دیے گئے آج یہ مار دیے گئے آج یہ حلاک ہو گئے لن تُعبد بعد اليوم تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی آج کے بعد کبھی وہی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا آج کے بعد کبھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا اللہ کے نبی جنگِ بدر میں پریشان ہے لیکن اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس سے دعا مانگ رہے ہیں ایک وفد آیا ہوا ہے اللہ کے نبی ان کو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں ادھر زینب کی بیٹی یا بیٹا بیمار ہے انہوں نے میسج بھیجا پیغام دیا آئے اللہ کے نبی آپ کے نوازے کی طبیعت خراب ہے جلدی گھر میں آ جائیے اللہ کے نبی میں خبر پہنچا رہے ہیں میری بیٹی زینب سے کہہ دو کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں میں ان کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں ابھی نہیں آ سکتا حضرتِ زینب کی طرف سے دوبارہ خبر آتی ہے آپ کو اللہ کا واسطہ ہے جس حال میں بیٹے ہیں اسی حال میں آ جائیے ایک نظر اپنے نوازی کو دیکھ لیجئے اللہ کے نبی اسی حال میں اڑتے ہیں چند صحابہ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں پہنچ جاتے ہیں زینب کے گھر دروازے کو دستک دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے گھر میں محلے کی کچھ عورتیں بیٹی ہوئی ہیں کچھ صحابہ بھی ہیں حضرت زینب کی گود میں ان کی بیٹی ہے اللہ کے نبی اس حال میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سانس اکھڑ رہی ہے آخری سانسیں لے رہی ہے حضرت زینب اپنے ابو کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو اللہ کے نبی کی گود میں دیتی ہیں اے اللہ کے نبی اے ابو جان اپنی نوازی کو اپنی گود میں لے لیجئے میری پھول سی بچی کو اپنی گود میں لے لیجئے اور اس کی اوپر دعا پڑ دیجئے دم کر دیجئے آپ اللہ کے نبی ہیں پیغمبر ہیں آپ کی دعا آپ کا دم میری بیٹی کو ضرور پہدہ پہنچائے گا حضرت زینب اپنے کپ کپ آتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی کو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دیتی ہیں اور اس بچی کے نانا نے محمد رسول اللہ نے اپنی نوازی کو اپنی گود میں لیا شاید ایسا لگتا ہے کہ نوازی نانا کا انتظار کر رہی تھی جیسے ہی کپ کپ آتے ہوئے ہاتھوں سے زینب نے اپنی بیٹی کو چھوڑا اور بیٹی نانا کے ہاتھ میں آئی محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں آئی جیسی ہاتھ میں گئی بیسی اس کی روح بھی نکل گئی کب سے انسری سے پرواز ہو گئی زینب کی بیٹی کا انتقال ہو گیا زینب کے آنکھوں میں آنسوئے وہاں کمرے میں جتنی ہورتیں بیٹی تھی یہ منظر دے کر رونے لگیں محلے کے کچھ لوگوں نے یہ منظر دے گا تو وہ بھی رو رہے ہیں آہ نبی اکرم کی آنکھوں میں بھی آنسوڈبڈبا رہے ہیں لیکن ان لوگوں کو روتے ہوئے آپ نے جو پیغام دیا وہ پیغام یہ تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ سب اللہ کی امانتیں تھی اور اللہ نے اپنی امانت لے لی اس میں میں کیا کر سکتا ہوں ہم سب اللہ ہی کے لیے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور مرنے کے بعد اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے جب ساری عورتیں رو رہی ہوں زینب رو رہی ہوں بڑے بڑے صحابہ کا دل رو رہا ہو آنکھوں سے آنسوں کا سیلا پہ رہا ہو اور اس وقت سب کو محمد رسول اللہ اللہ سے جوڑ رہے ہوں یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ کوئی نبی کسی کو زندگی نہیں بخش تکتا ہے اگر زندگی بخشنے کی طاقت ہوتی تو زینت کی بیٹی کو زندگی محمد رسول اللہ بخش دیتے لیکن نبیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے خود آپ نے اپنے ڈیڑھ سال کے اٹھارہ مہینے کے بچے ابراہیم کو ماریا قبطیہ کے بدن سے پیدا ہونے والے بیٹے کو آپ نے اپنی گود میں لیا جب اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی اور ابراہیم انتقال کر جاتا ہے نبی کی گود میں آپ نے بستر پہ ابراہیم کو لٹایا بستر پہ لٹایا اور لٹانے کے بعد جو جملے کہے